یا رمضان یا رمضان یا رمضان جب شروع ہوتا ہے تو ہماری ٹرانسمیشن اس انداز سے کی جاتی ہے کہ اس میں ہمارے سیلیبرٹی گیس بھی آتے ہیں یعنی جن کو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں ڈراموں میں دیکھتے ہیں یا کسی اور فیلڈ میں دیکھتے ہیں میڈیا سے ڈیلیٹڈ جو پاکستان کی مشہور سیلیبرٹی ہوتی ہیں وہ ہمارے اس لاؤنچ میں آتی ہیں اور پھر ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں ان کا رمضان کیسا گزر رہا ہے ایزا انسان وہ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں تو آج ہماری جو مہمان ہیں وہ یقیناً کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں انہوں نے 1993 میں نادخانی کا آغاز کیا ٹی وی چینل پر پی ٹی وی پر اور اس کے بعد 1995 میں پھر وہ ایکٹنگ کی فیلڈ میں آگئی اور ایک اچھی ایکٹریس اب تک ہے ماشاءاللہ اور اس کے متعدد ڈراموں میں انہوں نے کام کیا ہے اور کچھ ایسے ڈرامے بھی ہیں جو ہماری عام زندگی سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں اس پر کیا اور بہترین اس پر اپنی کارکردگی کیا ہے انہوں نے لیکن آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں جب میں ان کے بارے میں بتاؤں گا ان کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم آج ان سے ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکٹریس بھی ہیں نات خان بھی ہیں رائٹر بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں میں اپنی رسپیکٹیڈ گیسٹ کو دعوت دوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں جویریہ سعود اسلام علیکم اسلام علیکم تمسان مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ سیٹ لگایا ہوا ہے ٹی وی پہ میں دیکھ رہی تھی تو مجھے ٹی وی پہ بہت اچھا لگا تھا اور یہ چاند تارہ ماشاءاللہ ہمارے پرچم کا چاند تارہ اور آپ بہت اچھی ٹرانسیشن کر رہے ہیں کوشش کیے کہ آپ کا جتنا خوبصورت گھر ہے اس سے رزیمبل کر کے کچھ بنا سا نہیں نہیں بہت خوبصورت اور آپ بہت اچھی ٹرانسیشن کر رہے ہیں بہت صاف شفاف بے چینی سے بھرپور نہیں ہے بیٹھئیے ترشیف رکھئیے کیسی آپ ٹھیک ٹھیک ہے بلکل الحمدللہ اللہ کا قرب اسی پلیٹ فارم پر آپ ادھر بیٹھا کرتی تھی جی بلکل مہمان ادھر بیٹھا کرتی تھی آج ہمارے لیے سادت کے بات ہے کہ آج ہم آپ ہماری مہمان بن کے بس پتہ چلنا چاہیے نا کہ مہمانوں پر کیا گزر تھی بلکل کیسا گزر روزہ ماشا اللہ کا شکر ابھی تو دوسرا ہی روزہ ہے اس بار آپ نے وہ جو گھر سے آپ نے ایک ٹرانسیشن کی تھی کوویٹ کے دوران بڑی زبادست ٹرانسیشن تھی اور مجھے ایسا لگنی رہتا کہ وہ کوئی سیٹ ہے یا گھر ہے اللہ آپ کے گھر پر رحمت ناظر سعود بھائی کیسے بلکل ٹھیک ہے سوالات میرے پاس تو تھے ٹھیک ہے اور آپ زیرہ میزبانی کر چکی ہیں بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جو اس پر لکھے ہوتے ہیں اور اس کے جواب آپ پہلے دے چکے ہوتے ہیں لیکن میں تو کبھی بھی لکھے میں سوال دیکھ تو لیتی ہوں لیکن لکھاو ایک سوال تھا کہ آپ نے ٹی وی پہ آغاز کیسے کیا اب اس کا جواب آپ نہیں دیں گے تو مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے بتا دیا ناید زیدی صاحبہ ناید حسن زیدی تو وہ وہاں سے بتائیں زرہ وہ کیا فیلنگ تھی آپ کی کہ آپ پہلے زیرہ ایوارڈ لے چکی تھی سکول میں اور بہت ساری جگہوں پر ناتخوانی بھی کرتی تھی گیمز میں بھی اسسا لیتی تھی تو جو ناید زیدی صاحبہ ناید حسن زیدی صاحبہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کے انٹریوز میں سنا ہے تو وہ کیا فیلنگ تھی جب وہ پہلے آپ ان کے گھر پہ رہا کرتی تھی ہمارے گھر برابر برابر تھا اور میں نے بہت اچھا وقت ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ گزارا اور اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی وہ شادیوں کے جلی گئی ہیں اور پھر ایک دفعہ وہ آئیں جب ملنے تو انہوں نے میرے بہت سارے کپس وغیرہ دے کے تو بولا کہ کیا کرتی ہو تو میں نے کہا میں ناتے بھی پڑتی ہوں میں ویسے ملنے بھی پڑتی ہوں اور گیمز بھی میرے سپورٹس میں بھی ہوں تو انہوں نے کہا اچھا ٹی وی پڑھو گی تو میں نے کہا بس اس کے بعد سے انہوں نے کافی پی ٹی وی اس سامانے میں ایک ہی چینل ہوتا تھا اور تب آپ جویریہ جلیل تھی جی اور میں سکول میں پڑھتی اس وقت میں اس وقت ایٹھ کلاس میں تھی ای تنک یا سیم اس طرح سے تھی پھر میں نے بڑھنا شروع کیا وہاں پہ کافی ناتیں پڑی افشاہ احمد صاحبہ کے ساتھ بھی اچھا ماشا پڑی اور ناہید با جی اب زہرہ بورے کام نہیں کر رہی ہیں ریٹائر ہو گئی ہیں لیکن مجھ سے ناراض بھی ہے کیونکہ مجھے تائیو ہی نہیں میرا بڑے عرصے سے من کے پاس گئی نہیں ہوں تو ناہید با جی میں آپ کے پاس جلدی آؤں گی آپ مجھے ناراض بہت ہوئیے گا آپ ان کی محسن ہیں اور یہ آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہیں تو آج رمضان کے اس مہینے میں آپ پلیز ان سے میری کامیابی کی ابتدائی سیڑی جو ہے انہوں نے ہی مجھے ماشا اور پھر سعود بھائی نے آپ کو بہت سپورٹ کیا یعنی والدین نے بہت سپورٹ کیا سعود نے مجھے کافی سپورٹ کیا کیونکہ میں ابھی پچھلے ہفتے گورنر صاحب کے یہاں مجھے اوارڈ کے لئے بلایا گیا خواتین کے لئے اوارڈ تھا اور اچانک مجھے انہوں نے سٹیج پر بلا لیا سپیچ کے لئے گورنر ہاؤس میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے وہاں پہ بھی یہی بات کی جو سکھ میرے زہن میں آئی تو ابھی بھی یہی کہتی ہوں میں نے وہاں پہ بھی یہی کہا کہ جو خواتین ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کی خواتین جو ہوتی ہیں ان کا جو تو ان کی جو کامیابی کی پہلی سیڑی ہوتی ہے وہ ان کے گھر کے مردوں کی سپورٹ ہوتی ہے ان کے لئے بلکل ایسا جیسے مجھے میرے فادر کی میرے بھائی کی سپورٹ تھی اور میں آئی اور آگے بڑی اس کے بعد سعود کی سپورٹ تھی پھر بیٹا بچے میرے سب نے سپورٹ کیا تو اگر کوئی بھی عورت اس دنیا میں کام کرنے کے لئے آگے بڑھتی ہے تو اس کی جو پہلی بنیاد ہوتی ہے اس کی گھر سے شروع ہوتی ہے اس کے گھر کے مردوں سے اگر کہا جائے بشکر ہمارے ہاں کافی خواتین کو اب بھی کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر سعود نہیں ہوتے تو شاید میں صرف ایکٹریسی رہتی جب میری زندگی میں آئے تو میں نے لکھنا بھی شروع کیا میں رائٹر بھی بن گئی شاعری تو میں کرتی تھی لیکن ان شادی کے بعد زادہ شاعری میں زرہ وہ آجاتی دیکھتا جاتی ہے دکھ اور درد کے ساتھ تو میں نے ان کے انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہر چیز میں اور اس کے بعد میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں کی جو میں زندگی میں کرنا چاہتی تھی اور میں کبھی سوچتی تھی کہ میں کروں گی لیکن ایک چیز ہے کہ عورت دنیا میں جتنی کامیاب ہو جائے اگر اس کی فیملی اس کے ساتھ خوش نہیں اس کی خوش ہمیشہ عدوری رہتی ہے زہر ہے سب سے پہلی تو زہر ہے جو آپ کے کفالات کرتے ہیں آپ کے والد ہوتے ہیں زہر ہے آپ انہی کے ماں تحت ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب آپ کے شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنے ہزبنڈ کے ماں تحت ہوتی ہیں اور زہر ہے ہزبنڈ جس چیز کی اجازت اگر ہزبنڈ کی ایک چیز کی اجازت نہیں دیتا تو آپ کو وہ اغام نہیں کرتا اور ہزبنڈ اجازت دیتا کب ماشاءاللہ آپ کو میں نے کئی جگہ پر یہ دیکھا کہ آپ رمضان پرانسپیشن میں بھی ایکسپیشن پر بھی اپنے پرانسپیشن کی ہے اور اور جگہوں پر بھی کی ہے اپنے گھر پر بھی کی ہے اور جس خوبصورتی سے آپ نات پڑتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک سپورٹ نہ ہونا فیملی کی تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ بھی ہماری فیملی کی سپورٹ ہے تو ہم یہاں کھڑے میں اور آپ یقین جانے جب آپ کو اس بات کا حساس ہونا کہ آپ پر کوئی ٹرسٹ کر رہا ہے تو آپ اس کا مان رکھنے کے لیے اور زیادہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ گھر والوں کا مان نہ ٹوٹے کوئی ایسی غلط بات نہ کر دوں کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھا لیں تو وہ ان کا مان رکھنے کے لیے بہت زیادہ آپ کوش کرنا پڑتا اور میں یہ کہتے ہوں کہ اگر ابھی کچھ ویمنز ڈی بھی گزر ہے کافی ہم لوگ مناتے ہیں ویمنز ڈی بھی اب تو ماشاءاللہ تو میں گھر کے جو وہ سب حضرات جو اپنی میرے بہت سارے ایسے جاننے والے ہیں جن کی فیملیز میں باہر جا کے کام کرنے کا رواجی نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے تو میں ان سے کہنا چاہتے ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہت ہی پیاری اور پہلی زوجہ تھی حضرت ختیجہ تلکبرا علیہ السلام ان سے بڑی بزنس وومن اس دور میں عرب کا جو وہ یہ کہنا چاہیے کہ سب سے بڑی وہ تاجر تھی اپنی حد میں رہ کے اپنی بانڈریز جو آپ کے دین میں آپ کے معاشرے میں بانڈریز میں رہ کر آپ کام کریں اب اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک تہائی علم دینی علم دیا اگر وہ چاہتے تو ان کو بھی پابندی لگا سکتے تھے ان کے پاس اس دور کے خلیفہ صحابہ کرام آتے تھے مشورہ کرتے تھے آ کر ان سے ٹھیک ہے نا تو ان کو بھی نہیں روکا گیا حضرت بی فکر ہم لوگ ہم لوگ اپنی خواتین پہ کیوں پھر اتنی بابندیاں لگا رہے ہیں ہم ان کو اتنی لیمٹس بتا دیں کہ آپ اتنی ان لیمٹس پہ رہ کے آپ کام کریں ہم بہت ساری جگہوں پر معاشرہ اور دین کچھ چیزیں ہیں جو دین اجازت دیتا ہے لیکن معاشرہ اجازت نہیں دے رہا بہت ساری چیزوں میں معاشرہ اجازت دے رہا ہے نہیں معاشرہ آپ کو کچھ نہیں گیا لیکن دین اس کی اجازت نہیں دے تو ہم بہت ساری جگہوں پر پھنس جاتے ہیں تو ہمیں جو دین اسلام ہے وہ صرف ایک دین نہیں ہے کہ جس نے آپ کو یعنی وہ ایک معاشرہ بھی ہے اسلام نے ایک اچھے معاشرے کا تصور بھی دیا ہے ایک اچھے انسان کا ایک شوہر کا بیوی پہ کیا حق ہے بیوی کا شوہر پہ کیا حق ہے بہن کا بھائی پہ کیا حق ہے عورت کا کیسے احترام کرنا ہے یہ سب سے پہلے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آکے بتایا جب لوگ اپنی بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے تو انہوں نے آکر بتایا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے جب بیوی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب نات خانی آپ کرتی تھی پہلے شادی سے پہلے بھی کرتی تھی اور شادی کے بعد بھی اور شادی کے بعد تو مزید آپ کی نات خانی میں نکھار مزید اس لیے آگیا ہوگا کہ ماشاءاللہ آپ کے سسر کاری زاہر کاسمی صاحب پھر آپ کے چچا سسر کاری بھائیس زفر کاسمی صاحب تو پھر جب وہ سب ناند پہلی کاریاں تھی پاکستان کی آپ کی ناند بھی پہلی کاریاں تھی تو جب وہ سارا سسرال ایک طرف ہوگا تو پھر بہو کا دل تو چاہتا ہوگا میں بھی پڑھوں تو پھر آپ نے اس کے بعد امبروف تو کیا ہوگا مزید دیکھیں نات خانی جو ہے وہ تو پیسے تو کافی لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر جو آپ کے آپ کا ایمان ہوتا ہے نا اور آپ کے دل کا جو درد اور محبت ہوتی ہے اللہ سے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ سے وہی ہے وہ اگر جھلکتی ہے نا بے شکل تو لوگ کے دل پہ خود ہی اثر کرتی ہے بالکل ایسے ورنہ بہت سے ایسے سوری میں لوگ ہیں ہاں جتنے پکے بہت سے لوگ ہیں جو بہت اکھا رہا سور پکے نہیں ایمان پکا ہونا چاہے میں اس میں پتے کیا کہتا ہوں میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نات خانی کرتے ہیں یا کرتے ہیں پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کا لہن سے تعلق ہے تو پہلے سب سے پہلے تو وہ آپ کی نیت انٹرنلی آپ اس کو کیسا پڑھ رہے ہیں کیا اس کام سے محبت کر رہے ہیں اس ہستی سے محبت کر رہے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو قدرتی طور پر آپ کے اندر وائبز آئیں گی جن لوگوں کے سامنے آپ وہ کلام پڑھ رہے ہیں کیا ان لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں تو وہ لوگ آٹومیٹکلی آپ سے محبت کریں گے لیکن آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹائم پاس کریں گے لیکن خلوص کے ساتھ ساتھ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کوئی اچھی یعنی نماز آپ پڑھتے ہیں نماز آپ اگر کپڑے پر مٹی بھی لگی ہے اگر وہ پاک ہے تو آپ نماز تو آپ کی ہو جائے گی لیکن کیا ہی بات ہے وہ کپڑے مزید صاف ہوں کیا ہی بات ہے کہ آپ نہائے دھوئے ہوں پاک ہونا تو ضروری ہے تیاری بھی تو کرنے گی تیاری ضروری ہے اس کا ڈیکورم ہونا ضروری ہے تو اس لیے ہم ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم اس فیلڈ میں آئیں تو ظاہرہ اپنے آپ کو اور مزید امپروف کر سکیں جو کمی ہمارے اندر رہ گئی قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے وہ ہی قبول کرتا ہے بھلے وہ جس کو دنیا بے سورہ کہے ہو سکتا ہے اس کو قبول کر جس کو دنیا بہت سریلا کہے ہو سکتا ہے اللہ اس کو وہ نہ کرے حضرت بلال علیہ السلام کی دیکھیں مثال دیکھ لیں کہ حضرت بلال علیہ السلام کی جب آزان دیتے تھے لکنت تھی زمان میں لیکن آزان انہی سے کہلوائی سورج نہیں نکلا تب تک تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشار اگر پڑھیں تو اس محفل میں اور رونک ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہم اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہ علیہ 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 اور ابھی پچھلے دو سال پہلے ہمیں حج کی سعادت نصیب ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مباری اور وہ منظر آنکھوں کے آگے گھومتا ہے اور بڑا دل چاہتا ہے کہ دل بھرتا نہیں ہے دل چاہتا ہے باہر باہر جائیں باہر باہر جائیں تو ایک شیر اس پہ میں جی بس پہ دل چاہتا ہے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نات تو میں نے پڑھ دی ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں درود تو سلام کی تو ہم دن میں کتنی بار درود بھیجتے ہیں اتنے مسروف ہر عبادت ہر عبادت اللہ کے لئے کی جاتی ہے یہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ خود شامل بے شک میں سوچتے ہوں کہ جب آپ کو بھی ہم سب جانتے ہی ہیں لیکن میں دوبارہ سے بات کرنا چاہتی ہوں آج کہ ہم سب کو پتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ نہیں رہتے تھے اور اللہ پاک ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا کرتے تھے حضرت ابراہیم جو ان کے بیٹے تھے وہ کچھ عرصہ زندہ رہے اور پھر بہت علیل ہو گئے اور جب آپ سے کہا گیا کہ اہلہ کے نبی آپ جس طرح باقی نبیوں کو اللہ پاک نے ایک دعا عطا کی ہے کہ وہ جب مانگیں گے فوراً وہ اسی وقت قبول ہوگی تو آپ وہ دعا ابھی کیوں نہیں مانگتے اپنی اولاد کے لئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے وہ دعا اپنی امت کے لئے بچا کے رکھی اللہ خواہ یعنی اولاد سے بڑھ کے کوئی ہوتا ہے ہم تو پتہ نہیں اپنی اولاد کے لئے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں کیا کیا کر لیتے ہیں لیکن وہ محبت امی امی جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ رہے تھے تو ان کے زبان پہ ایک ہی لفظ تھا امی امی اور ہم امت ان کی کیا کرتی ہے کچھ بھی نہیں کرتی مطلب ان کی سنتوں پہ چلنا تو بہت دور کی بات ہے ہم تو ایک درود دینے کے بھی مطلب اتنا بھی ہمارے اندر وہ نہیں ہوتا کہ ہم ان پہ ایک تذبیر درود کی سارا دن میں بھیجتے ہیں بلکل بلکل بتا نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے اور سوچتے ضرور ہر انسان سوچتا ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میں سوچتی ہوں کہ اس سال میں رمضان میں یہ کروں گی یہ کروں گی یہ کروں گی اس دفعہ میری ٹرانسوشن نہیں ہے اب میں سکون سے عبادت کروں گی بیٹھوں گی لیکن پتہ نہیں یہ دنیا ایسا پھساتا ہے شیطان اپنے جال میں کہتے ہیں کہ بند ہوتا ہے لیکن یہ اپنے اثر چھوڑ کے جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی جائیں آپ حضرت ہیں جہاں شیطان ہوتا ہے اور شیطان سے زیادہ بڑی طاقت رحمان کی جیسے ہم دعا کا حصار کر کے نکلتے ہیں شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے رمضان کے علاوہ تو کھلا ہوتا ہے نا شیطان پھر ہم دعا کا حصار کر کے کیوں چلتے ہیں ایک شیلٹر میں چلتے ہیں کہ اللہ کی اس قرآن اللہ کی بھیجوئی کتاب سے ہم جو سورہ پڑھ کر سورہ توحید پڑھ کر ہم نکلتے ہیں یا ہم سورہ ننزلہ پڑھ کر نکلتے ہیں یا آیت الکرسی پڑھ کر ہسار کرتے ہیں تو پھر شیطان کیا شیطان کا باب بھی نہیں آ سکتا تو بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی ڈائریکشن ایسی رکھیں ہم آدھی ہو چکے ہیں نا اس لائف سائل آدھی عادت بدل جاتی ہے عادت بالکل بدل جاتی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم سب کوشش کریں گے اور جہاں عادت بدلنے کی بات ہے وہاں پر اسکرین بدلنے کا ٹائم ہے ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور تھوڑے بار دوبارہ آتے ہیں جویریہ سعود ہمارے ساتھ موجود رہیں گی اور آپ دیکھتے رہیے پیارا رمزا